ایک اے بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے والد کا ایک ٹریکٹر ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں ریسٹیشن وغیرہ میرے والد صاحب کے نام پر ہی ہے تو اس پر زکاة کا کیا حکم ہوگا میرا سارا گزارہ اسی ٹریکٹر سے ہوتا ہے دیکھیں ٹریکٹر چونکہ مال تجارت نہیں ہے یہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے تو اس پر کوئی زکاة نہیں ہوگی ٹریکٹر پر کوئی زکاة نہیں ہوگی ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ زکاة پانچ قسم کے مالوں پر ہوتی ہے سونا چاندی روپیہ مال تجارت اور جانور اب جانور تو ہمارے شہروں میں تو بہت کم اس کو ہٹا دیں تو چار مال بس ذہن میں رکھیں سونا چاندی روپیہ مال تجارت روپے سے مراد کیش کیش سے مراد اس میں پرائز بونڈ بھی آ جائے گا سیونگ سرٹی فیکرز پر آ جائیں گے اور آپ نے کسی کو قرض دیا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے خالصاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور سونا چاندی تو بالکل واضح ہے اب آپ دیکھ لیں اگر ٹریکٹر ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہے لہذا اس پر زکاة نہیں ہوگی چاہے وہ کتنے ہی لاک کا ہو اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اس آمدنی کے اوپر پھر دیکھا جائے گا کہ وہ چونکہ آپ ذریع زمین اگر آپ کی ہے تو اس کے اوپر عشر کا مسئلہ ہوتا ہے یا نصف عشر کا مسئلہ ہوتا ہے اور اگر آپ کسی کے لئے کام کرتے ہیں تو وہاں سے جو آپ کو پیسہ ملتا ہے سال کے اینڈ میں اس کے پھر حساب کتاب ہوتا ہے تو لہذا وہ ایک الک چیز ہے لیکن ٹریکٹر کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہوگی